اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نظمی حصہ جرائبہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ لامہ اقبال کی پیامی مشرق میں سے لیا گیا ہے پہلے جو حقائعات ہیں اس کا صرف ترجمہ کرنا ہوتا ہے پیپر وہ بھی میں آپ کو پیٹرنس آرہ بتا دوں گا لیکن جو نظمی حصہ ہے اس میں ہمیں ترجمہ بھی کرنا ہے اور تشریح بھی کرنا ہے اور بہت بڑی ایک کنفیون ہے کہ بہت تھوڑی سی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں لو کتاب میں جو تشریح دی ہوتی ہے وہ تھوڑی تشریح جو ہے وہ ہوتی ہے ہمیں کم از کم جو ہے کوئی چار سے پانچ سفے بڑھنے ہیں تشریح کے تاکہ ہمارے مارکس نائنٹی پلس ہو سکے تو آج جو ہے وہ سب سے پہلے نظم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں نظم کا عنوان ہے فصل بہار فصل موسم کو کہتے ہیں بہار بہار کو کہتے ہیں یعنی بہار کا موسم سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں خیز خیز کا مطلب ہوتا ہے اٹھ خیمہ زد خیمہ لگا دیا ہزار بل بل کو کہتے ہیں دراج تیتر کو کہتے ہیں سار مینا کو کہتے ہیں بر طرف کنارے پر کی طرف جوئی بار ندی کو کہتے ہیں اسے جوئے بھی کہتے ہیں جوئی بھی کہتے ہیں کشت گل گشت گل کشت کیاری کو کہتے ہیں گل گلار کو کہتے ہیں تو گلار کی کیاری لالہ زار گلے لالہ کے کھیت زار کھیت بے آر بے آر تو لہ وزید ہوا کا چلنا اس کو وزید کہتے ہیں ہوا کا چلنا بچے آپ آپ جو ہے اپنی کتابیں جو ہے اس پہ دیکھیں نظم ہم جو ہے پہلے ترجمہ پڑھیں گے اور پھر جو ہے وہ میں آپ کو ایک بند کی تشریف جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گا اس کے مطابق آپ نے پھر باقی تشریف جو ہے وہ کرنی ہوگی بان نمبر ایک خیز کہ در کو ودشت کہہ رہا اٹھ اے انسان اے شخص اٹھ کہ در در کا مطلب میں کو پہاڑ ودشت اور سہرہ اٹھ کہ پہاڑوں اور سہراؤں میں خیمہ ذات ابر بہار بہار کے موسم نے خیمے لگا لیے ہیں بہار کے موسم نے خیمے لگا لیے ہیں مست ترنم مدھوش نگمہ زاری ہزار بلبل توتی توتے ودراج اور تیتر وسار اور مینا سب مدھوش نگمہ زاری کر رہے ہیں برطرف جوئی بار ندی کے کنارے پر کشتے گل و لالہ زار گناب کی اور لالہ زار کی کیاریاں ہی کیاریاں لگ گئی ہیں ندی کے کنارے پر گلاب اور لالہ زار کی کیاریاں ہی کیاریاں لگ گئی ہیں چشم تماشا بیار تو دیکھنے والی آنکھ لا خیز کے در کو و دشت اٹھ کے پہاڑوں اور سہراؤں میں خیمہ زہ دبر بہار بہار کے موسم نے خیمے لگا لیے ہیں یہ جو ہے بند تھا جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے اب اس کی تشریح کیسے ہوگی میں آپ کو بتاتا تو اس کو طویل کیسے کر رہا ہے کس طرح اس کو ہم نے بڑھا کے بیان کر رہا ہے سب سے پہلے آپ لکھیں گے اس بند میں علامہ اقبال شخص سے مخاطب ہیں اور اس کو بیدار کر رہے ہیں کہ اے انسان جو تو فطرت کے حسین مناظر سے بے خبر ہے اس خوبصورتی کو دیکھنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کر کوئی بھی فطرت کا خوبصورت منظر تو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ تُو جو ہے اس کے پاس نہیں جائے گا کوئی بھی فطرت کے مناظر کو بغیر جدو جہد بغیر کوشش کے دیکھ نہیں سکتا لہذا تجھے اٹھنا پڑے گا وقت بھی کالنا پڑے گا اس کے لئے تجھے جدو جہد کرنا پڑے گی تیاری کرنا پڑے گی اور پھر تو اٹھے گا تو اس کے پاس جا کے اس سے لطف اندوز ہوگا اس لئے اے انسان اٹھ کیونکہ بہار کا موسم آ گیا ہے بہار کا موسم صرف باغوں میں نہیں آیا کیت کھلیاموں میں نہیں آیا یہاں تو پہاڑوں پر بھی اس نے اپنا جو ہے رنگ دکھا دیا پہاڑوں پر بھی پھول کھل گئے ہیں وہ پھلیت نو کے پھول رنگ پھول کھلے ہوئے بہار نے صرف باغ یا چمن تک اپنے آپ کو محدود نہیں کر لگ بلکہ پہاڑوں ہی نہیں سہراؤں میں بھی پھول کھل اٹھے اور اس قدر خوبصورت پھول ہیں کہ جس کو دیکھ کہ انسان سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہاں وہ دشت سہرہ کی رید اور کہاں یہ پھول کھلے ہوئے خوبصورت تو شاعر کہتے ہیں کہ خیمہ زد اپنے بہار بہار کے موسم نے خیمے لگا لی یعنی یعنی اس سبحان ہر طرف بہار ہی بہار دکھائی دے دی ہر سمت ہر کونہ پھولوں سے سر سب درختوں سے برا ہو رہا ہے اور انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو دھندک ملتی ہے اسی لئے کہا گیا ہے فارسی میں کہ انسان کی آنکھوں کو تین چیزیں خیرہ کرتی ایک آنکھ آب رما اور خوبصورت چہرہ تو یہ اگر تو نے اپنی آنکھوں کو خیرہ کرنا ہے تو پھر تجھے ان مناظر کے پاس جانا پڑے گا دیکھ نہ پڑے گا ان کو اور شاعر کہتے کہ انسان بے خبر صرف تو ہی ادھر پڑا ہوا ہے ورنہ اس فطرت کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے جو پرندے ہیں وہ تو بہار کا استقبال کرنے کے لئے تیار بھی ہو گئے اور وہ گیت کھا رہے ہیں بہار کے موسم کے آنے پر کیونکہ بہار جندگی ہے اور خضا موت جس طرح خضا میں پتے جڑ جڑتے اسی طرح بہار میں نئے جو ہے وہ پتے آتے تو یہ جو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلبل ہے توتے ہیں تیتر ہے مینا ہے یہ بہار کے موسم کا استقبال کر رہے ہیں اپنے گیتوں سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں انہیں پتے ہیں کہ بہار کے موسم میں جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ آسانی آئیں ان کے لیے بہت ہی نیمتوں کو آشکار کر دیا جائے گا اس لیے یہ اس کا استقبال کر رہے ہیں اور شہر کہتے ہیں کہ تو نے کبھی دیکھا ہے کہ جو ندی کے کنارے پر گلاب کے پھول لگے ہوتے ہیں اور لالا کے پھول لگے ہوتے ہیں وہ کس قدر خوبصورت دکھائیں گیتے ہیں اگر تو نے اس منظر کو دیکھنا ہے تو پھر جا کسی ندی کے کنارے پر بیٹھ اور ان گلاب اور لالا کے پھولوں کو دیکھ کہ کس قدر یہ رب کی فطرت کو بیان کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خوبصورت منظر انسان کے لئے پیدا کی صرف انسان کو ان تک پہنچنا ہے اس کے پاس جانا ہے جیسے کمہ پیسے کے پاس نہیں آئے گا پیسے کو کمہ کے پاس جانا پڑے گا اسی طرح انسان کو جو ہے وہ ان مناظر کے پاس جانا پڑے گا اور پھر یہ مناظر دیکھ کے انسان دوت فردوس ہوگا شاعر کہتا ہے کہ انسان وہ دیکھنے والی آنکھ لاتو جو ان منظر کو دیکھ کے خوشی محسوس کرے یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی مادی اور برستی کی گزر رہی جیسے انگریزی میں ویلیم ڈیویس نے بیان کیا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے حالانکہ ایک اور انگریز نے کہا کہ جب انسان بیمار ہو یا پریشان ہو تو اس کو کسی باغ میں جانا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ سے تل و تازہ ہو جائے تو یہ جو اقبال فطرت کو بیان کر رہے ہیں یہ یہی ہے کہ انسان یہ خوبصورت مناظر اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے پیدا کی لیکن یہ مناظر دیکھنے والی تیرے میں جو ہے ہدہ تو نہیں چاہیے یہ جذبہ ہونا چاہیے اور ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لئے وہ آنکھ لا تاکہ تو جو ہے اس خوبصورت مناظر سے لطفندوز ہو سکتا اگر دل سے انسان کسی منظر کو دیکھنے کی خواہش کرے گا پیدا کرے گا تب یہ اس تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے اور اس سے لطفندوز ہو سکتا ہے تو اس لئے یاد رکھیں کہ یہ جو مناظر ہے ان کے لئے انسان کو وقت نکالنا پڑے گا اپنی تمام بادی مسروفیات کو زائد کرنا پڑے گا پھر کہیں جا کر وہ فطرت کے مناظر دیکھ سکتا ہے پھر وہ ان خوبصورت پودوں سے لہلہات کھیتوں سے جو ہے وہ اپنے اندر ایک تازگی پیدا کر سکتا ہے شاید جو ہے انسان کی جو معمول کی زندگی ہے شاید کہتا ہے اس سے انسان نکل اور اس طرف جا جہاں سے تجھے مارفت ملے جہاں سے تجھے آرام و سکون ملے جہاں سے تجھے مشینی زندگی سے روحانی زندگی کی طرف موڑا جائے اس لئے ان مناظر کو دیکھ کہ کس قدر خوبصورت مناظر اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے پیدا کی ہے اس طرح سٹوڈنٹ یہ آپ نے ترجمہ لکھنا اور اس کے بعد تشریح دیان کرنی ہے تو اگر آپ کو یہ میری جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح سمجھ لگئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر بر پہنچے سکیں تینک موسیقی